اسلام علیکم دیئر یوزرز ہمارت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو جب اس پوشٹ کے اوپر آپ سب لوگوں نے رسپانس کیا تو جات ویچ ورنگ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا موجود ہے جو کسی نہ کسی تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اس تکلیف کو کسی نہ کسی طریقے سے کام کیا جائے پر ہم سب کے بیزی لائف ٹائل کی وجہ سے اور ہر وقت کچھ تا کچھ ہپننگ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے بہت سالا پیار کرنے کے ماوجود بھی اپنے والدین کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھ پاتے جس طریقے سے ان کا خیال رکھنا چاہیے اکثر لوگوں نے کہا کہ ہمارے والدین درد کی وجہ سے سو نہیں پاتے یا چل نہیں پاتے یا بہت سارے مسائل ہیں تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ان کے بارے میں ایک کالیفائیڈ بندے سے ایڈوائیس لی جائے کہ لیٹس ٹاک ویڈ ایکسپرٹ ان کو اپنے قویشنز بتائے جائیں اپنے پرابلمز بتائے جائیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آج ڈاکٹر ایمی واجد موجود ہیں ڈاکٹر ایمی واجد نیشنل ہسپٹل میں کنسلٹنٹ اورسپیڈک سرجن ہے اور یہ ماشاءاللہ سے پاکستان فرکٹ بوٹ کے بھی میڈیکل کمیشن کے چیئرمین ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ آغا خان ونیورسٹی میں اس کے وزٹنگ فیکلیٹی میں بھی کام کیا ہے وہاں کے فارمر ہیڈ بھی رہ چکے ہیں تو ان کا ماشاءاللہ سے کافی ایکسپیرینس ہے اس طریقے کے مسائل کو ایڈریس کرنے کا اور ان کا حل دیکھنے کا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض کے آنے کی سیچویشن ہوتی ہے کہ اب اس کی بیماری کی جو لیول ہے وہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے لائف سیشن کے اندر تو سر میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہی ہے کہ پیرنٹس کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک کوالٹی آف لائف والی زندگی گزار سکیں سب سے پہلے تو اسما میں مرہم کا اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکال کے اہم موضوع پر ڈسکشن کا موقع دیا کیونکہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ شہروں میں ہماری لائف بہت بیزی ہو گئی ہے اور لوگ صبح جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ گھر پہ ان کے باقی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو وہ اکثر نگلیکٹ ہو جاتے ہیں اور جب آپ ڈوب کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم آف کرنا بعض وقت مشکل نہیں ہوتا اور ایونچلی جیسے کہ آپ نے بھوی بات کی ہے کہ ان کی پرابلمز ایک حد سے جب زیادہ گزر جاتی ہیں تو پھر وہ ایک ایمرجنسی کی صورت میں شامنے آتی ہیں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور لوگ اپنے پیرنٹس کو یا اپنے ڈیپینڈنٹس کو میڈیکل اڈوائز کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس کا سب بہتر حال تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو چیزیں جب اتنی بڑھ جائیں تو اس سے پہلے ہی اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو اس سے جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں پیرنٹس ہیں ان کا لائف کا کالٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے فیوچر میں جو ہے ایمرجنسی کے چانسز بھی کم ہو سکتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اڈوائز کر سکتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ریگلر ان کی خوراک کا خیال رکھا جائے ایکسرسائز اگر وہ کر سکیں تو اس کے لیے جو ہے صبح اور شام ووک جو ہے لازمی نہیں کہ آپ نے ایک گھنٹہ ووک کرنی ہو بلکہ پندرہ بیس منٹ ووک ہی ان کے لیے کافی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اولڈ ایج میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو کوئی نہ کوئی ساتھ علنس ہو جاتی ہے بلڈ پریشر شوگر یہ ہماری لائف ٹائل کا حصہ بن چکے ہیں کیونکہ ان کی پریفلنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی کو توڑا بہت مسئلہ رہتا ہے اور وہ اکثر دوائیوں سے کنٹرول رہتا ہے تو اگر وہ دوائیاں نہ لیں ساتھ تو وہ بھی جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے تیسرا یہ ہے کہ ریگلر چیک اپ کے لیے ان کو لانا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک دم ان کو ایمرجنسی کریئیٹ ہو یا پرابلم آسا آسا بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائے کہ ان کو بہت سویر قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے تو اگر ہم پہلے وہ ہمارے پاس آتے ہیں ابتدا میں کسی چیز کو ٹھیک کرنا آسان ہوتا ہے ولیس بجے کے جب وہ مشکل ہو جائے آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آج کل مارا لائف سٹال اتنا بیزی ہے کہ صبح ہم جاتے ہیں آفس میں اور شام کو پانچ شے بجے اور بعض اوقات اس سے بھی لیٹ آتے ہیں تو پیرینٹس اکثر نگلیکٹ ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں چاہتا بھی ہوں کہ میں ان کو جا کے چیک کرواؤں یا ان کے لیے ارینجمنٹ کروں نے بہت اہم رول شروع کیا ہے کہ پیکنڈ رو بی سے لے کے کلینک بوکنگ تک اور ڈاکٹر کو چیک کرانے کے بعد باقی ٹریٹمنٹ کی کمپلیشن تک وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے بلکل اس میں میں ہم نے مرہم میں ابھی یہ ایک سروس کو بھی انٹروٹیوز کرایا ہے کہ اگر آپ اپنے پیرینٹس کو جو ہے وہ چیک کرانے کے لیے نہیں لے جا پاتے لیکن ان کی ریگولر ایگزامینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں نے ہمارے سے اپوائنمنٹ بک کرانی ہے اور ان کی اپوائنمنٹ سے لے کر ان کی کنسلٹیشن اور پیکنڈ راپ تک ہم ان کو کمپلیٹ جو ہے وہ فال آب جو ہے وہ ضرور پروائیڈ کرتے ہیں اور کریں گے یہ بہت اہم سروس ہے کیونکہ جیسے جیسے ہماری لائیف بزی ہو جاتی ہے ٹریفک کے مسائل ہیں اگر آپ نے کسی کو اپنے خود بھی ہم نے کسی آفیس میں جانا ہو لیٹا لون کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو ایچ ٹریپ جو ہے ایوریج ٹری ٹو فور آور لگ جاتے ہیں اور اس میں اگر اور اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی اور بھی آپ کے بجائے یہ کام کر سکتا ہے تو اس میں اگر آپ کسی کو کال کر دیں وہ پیک کر کے آگے اپوائنمنٹ ان کی آرینج ہو وہ وہاں پہ چیک اپ کروائیں ان کے ٹیسٹ ہو جائیں اور ٹریٹمنٹ ان کی جو ہے شروع ہو جائے اور تاکہ ان کا جب جلدی اگر علاج شروع ہوگا تو ان کو جو پرابلم ہے وہ بھی کام ہوں گی دوسرا ہم مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اولڈ ایج میں اکثر بندے جو ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے لونلی نیس کی کہ پین کی وجہ سے چونکہ وہ چل نہیں سکتے تو باقی اپنے کولیگز کے ساتھ فرینٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن کام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جب لونلی نیس ہوتی ہے اور ان کو پین بھی ہو رہی ہو تو وہ اکثر ڈپریشن میں جلے جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی کہ پہلے تو میں اتنا چلتا تھا یہ چلتی تھی اور اس کے بعد میرے دوست ہوتے تھے اب میرے لیے باتروم تک جانا مشکل ہو گیا تو اگر ہم شروع میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں اور دوسرا جب وہ کلینک میں آئیں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ صرف وہ ہی نہیں ہیں جن کو یہ ایشو ہے اور اور بھی لوگ انہی کی ایج گروپ میں ان کو تھوڑے بہت مسائل جو ہوتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے کہ آپ اپنی پرابلم کیسے سولد کرتے ہیں وہ اپنی بتائیں گے اس سے جو ہے ان کا ایک سیکھولوجیکل جو سٹیٹس ہے جو نسیاتی طور پر وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں گے اور اس سے ان کو جنرلی قوالیٹی آف لائف ان کی بہتر ہوگی ہے اور ہم نے اب جیسے ہمیں مارکم کی ساتھ کام کرتے ہوئے اتنا رسا ہوگیا تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جو لوگ جو پیرنٹس ہیں یا جو فاملیز ہیں ان میں جو ہے وہ ریگولرلی جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے دوائی تو آتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا نا جو فالو اپ ہے یا ان کا چیک اپ ہے وہ نہیں کرایا جاتا دیو تو سرٹنیز پیرنٹس نے کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس جا کرنا ہے ہم دوائی کھا لیں گے پچھلو کام چل جائے گا لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کو دکھاتے جاتے ہیں تو ایک موٹیویشن بھی آ جاتی ہے ساتھ میں کہ ہماری سندگی اپورٹنٹ ہے اور ہمیں اور چیزیں بھی کرنی چاہیے ورنہ اول ڈیج میں لوگ موسٹلی یا تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنی دوائی اور درد کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری سوائیٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سرٹن ایج کے بعد لوگ کی اپنے آپ کی ایکسپیکٹیشن اتنی لو کر دیتے ہیں کہ جی اب میں نے کیا کرنا ہے سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کالٹی آف لائف بہت ڈسٹرم ہو جاتی ہے اور وہ خود اپنے آپ کو نگلیکٹ کر کے کہ جی کہ میں کسی پہ بوجھ کیوں بنوں میں اپنے بچوں پہ بوجھ نہیں بنا چاہتا کہ مجھے کون لے کے جائے گا میرا علاج کون کروائے گا لیکن شروع میں تو بہت ہی سمپل چیزوں سے آپ کی یہ پروبلم سٹھیک ہو جاتی ہیں اور اگر یہ نہ ٹھیک کیا جائے تو وہی سمپل پروبلم جائے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر آپ کے لیے زیادہ ایشو بنتا ہے اور جو چیز آپ بچانا چاہتے ہیں جس چیز سے اور جن بچوں کو آپ بچانا چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ بلڑنا ہو اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے تو اگر وہی ایک امرجنسٹی کریٹ ہو جاتی ہے اور وہی چیز اتنی زیادہ آپ کو تکلیف میں ڈال سکتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہم جو زیادہ وہ ڈیفرنٹ ان پروبلم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ لوگوں نے بھی سمپلیٹ کرائی تھی کہ جن سے جن کے پیرنٹ جو ہیں وہ ان تکالیف سے گزر رہے ہیں جس میں ایک بڑی کامن جو تکلیف ہے وہ ہے گھٹنے کا درد ٹھیک ہے اور اس میں ایک لوگوں نے اس چیز کے بارے میں بات کی کہ ہم اپنے پیرنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نی ریپلیسمنٹ کرا لیں لیکن پیرنٹس نی ریپلیسمنٹ کیلئے نہیں مانتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت ایکسپینسی ہو جائے گا بچے کے لیے تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ نی ریپلیسمنٹ کرا لینے سے کوالیٹیف لائف پہ کتنا فرق پڑتا ہے پہلی تو پاس یہ ہے کہ گھٹنے کی ہر درد کا علاج نی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا بلکو ٹھیک ہے اور موسٹلی جو پیشنٹ ہیں جن کو دی میں پرابلم ہوتی ہے وہ سمپل میڈکیشن سے انجیکشنس فیزیو تھرپی ایکسرسائز اور اس سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ جب بھی گھٹنے کا درد تو that equals total joint replacement ایک میجر انٹرونشن ہوتی ہے اور اس میں انہی ہاتھ میں کی جاتی ہے کہ جب کوئی اور چیز سے پیشنٹ کو درد چیگنا ہو رہی ہے اور موسٹل ہوتا ہی ہے کہ پیشنٹ کی درد اگر وہ پہلے اپنی ٹیٹمنٹ نہ کروائیں ان کو پرابلم آئیسا ایسا بڑھتی جاتی ہے ایونچلی یہ ہے کہ ان کے لئے واشنوم تک جانا رات کو سونا ہو جاتا ہے اور جب اگر کسی کو نیند نہ آئے ایک آدم نیند نہ آنے سے می بھی لوگ برداشت کر سکتے ہوں لیکن اگر پورا ہفتہ نیند نہ آئے تو ان کی quality of life بہت بسٹرگ ہو جاتی ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ڈیریٹیبل ہو جاتے ہیں اور باقی چیزیں بھی جو ہے اور وہ نیند نہ آنے کی وجہ مینلی وہی جوائنٹ میں پہن ہوتی ہے تو اس اسرے میں اگر آپ جلدی کسی رابطہ کر لیں ہم سے تو اس میں میڈیسن سے انجیکشن سے فیزیو تھرپی سے جو کہ آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں ایکٹیوٹی موڈیفکیشن سے گھر میں چیزیں ایڈیسٹ کرنے سے اگر فرس کریں سیڈیاں زیادہ ہیں یا سٹیپس ہیں تو ان کو ہم چینج کروا سکتے ہیں واش روم کی ایڈیسمنٹ کروا سکتے ہیں تو اس سے پین جو ہے کافی بہتر ہو جاتی ہے اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی ان کی پین ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتے ایون گھر میں نہیں چل سکتے سیڈیاں نہیں چڑھ سکتے اور رات کو سوتے ہوئے ان کو درد ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جب کوئی بندہ رات کو سو نہیں سکے گا تو اس کی پین ٹھیک کرنی بہت ضروری ہے ادر وائز اوٹ کے لئے پرابلم مان جاتے ہیں اس صورت میں پھر ہم ان کی پروپر اسیسمنٹ کر کے ان کو اڈوائز کرتے ہیں نید ریپریسمنٹ سرچی is very safe سب لوگ جو ہے good outcome ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ پروپر طریقے پہ کی جائے پروپر جگہ پہ کی جائے اور پروپر انڈیکیشن جس کو ضرورت ہو اس کے لئے کی جائے پروپلم اس وقت الائد ہوتی ہیں سرجری کرنی ناتی ہو it is a complex surgery یا ایسی جگہ پہ کر دی جائے جہاں کہ آپریشن تھیٹر کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی یا یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہی کوئی اور تھی ہو اور کسی نے صرف سرجری کیا تو ہم اس بات تک خاص خیال لگتے ہیں کہ مریض کو یہ چیزیں جو ہیں اور ان کے اسیس کی جائیں ہمارے آسپٹل میں تھیٹر انٹرنیشنل سٹینڈر کے تھیٹر ہیں we do this surgery everyday اور انفیکشن کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے وہ ہر سرجری میں رکھا جاتا ہے اور اس سرجری میں خاص طور پر رکھا جاتا ہے تاکہ مزید پیشن کو پروپلم نہ ہو اور اس کا آؤٹکم سرجی میں تک خاص طور پر رکھا جاتا ہے یہ بہت چلندیو ہے اور اس سے یہ ہے کہ چلنے کا ٹائم ہے وہ جتنا چلنا چاہیں چل سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا فاصلے تک چل سکتے ہیں ایک سب سے بہت چلے 3 weeks before they can start walking independently. 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 6 weeks before it can happen but their health is better and Staying for your установ taken it off without any surgery. How much of their quality and wife do they get better? This is a cure for the Auscipamosal deinenries and sure. J espert, for did they stay? At this treatment when you have to go into the university and the rest of the state the quality is better. ہوتے جا رہی ہے انٹی بائیٹیز کی وجہ سے ویکسینیشن کی وجہ سے لوگ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے جو رہتے ہیں تو یہ پروبلم ہم زیادہ بڑھتا ہوتے دیکھتے ہیں خاص طور پر خواتین میں کیونکہ ان میں ساتھ کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے ملٹیپل پریگننسی کی وجہ سے تو بون تھوڑا سی ویک ہو جاتی ہے ان کے لیے جو ہے پھر اگر بون اسیسمنٹ کر کے پروپر ان کا چیک کیا جائے کہ کس چیز کی کمی ہے اس کے مطابق ٹیٹمنٹ کی جائے تو دیکھن گیٹ بیکٹو نورمال اور اپنی نورمال زندگی انجوائے کر سکتے ہیں ببکل ٹھیک ہے اچھا دوڑ سے ہم ادر کچھ قویسٹن بھی آرہے ہیں ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں ایک ابھی ہم سے قویسٹن پوچھا ہے یہاں پر کہ بھی کیا نیو ریپلیسمنٹ جو ہے وہ at the age of 85 ہو سکتی ہے اچھا یہ age والا issue جو ہے it was پہلے آج سے مہل پندرہ بیس سال پہلے it was major concern آج کل لوگ جو ہے جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ quality of life ہماری اتنی improve ہو گئی ہے because of vaccination antibiotics good quality food جو کہ کافی لوگوں کو accessible ہے تو 60 70 پہ کسی آدمی کو دیکھا جائے تو وہ لگتا ہی نہیں ہے they are so active they are اور وہ اپنی ساری life کی activities کار رہے ہوتے ہیں کھیل بھی رہے ہوتے ہیں socially بھی سارا active ہوتے ہیں تو age as such کہ جی کسی age پہ یہ ہو وہ barrier نہیں ہوتا لیکن اگر physiological age ان کی کے بیسے دیکھنے میں وہ ٹھیک لگ رہے ہیں ان کو باقی وہ صحت مند ہیں تو اور ان کو کوئی problem ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کسی کا علاج یا operation refuse نہیں کرتے یہ کہنا ہے جی کہ اس کی age 85 ہو گیا ہے تو اس کو ہم treat نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی دیر کسی کی لائف ہے تو وہ باقی لائف کو اس پین میں کیوں رکھا جائے ان کو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سرجری اسی وقت کی جاتی ہے جب دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو رہا ہے اگر 85 ایج کا پیشنٹ ہے اف کورس اس کو سب سے پہلے میڈیسن ملیں گی انجیکشن پیزیو ترابی اگر اس کے باو جو اس کی درز نہیں چھیک ہوئی تو کیا کریں پی just leave them اگر کسی کے پیرنٹس ہیں اور ان کو سونے میں مسئلہ ہو رہا ہے ایج ان کی اتنی ہے تو کیا سیدھے وہ بیٹھ کے ویٹ کریں کس چیز کا ویٹ کریں اور ہر آنے والا دین ان کی پرابلم بڑھتی ہی جائے گی تو ایج اس سچ is not a reason to deny treatment یہ پہلے ہوتا تھا آج کل انسیزیا اتنا سیف ہو گیا اتنا ایڈوانس ہو گیا یہ قویشن اس وقت رید ہوتا تھا جب ہمارے پاس چیزیں اتنی ڈیویلپ نہیں تھی ریسک تھا کہ جی اگر اس وقت میں ہم انسیزیا دیں گے یا سرجری کریں گے تو ان کو پروبلم ہو جائے گی لیکن آج کل ہم ان کو پروسیجر سے پہلے ان کو آپٹمائز کر دیتے ہیں ان میں جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کا ہیموگلومن چیک کر لیتے ہیں باقی چیزیں ان کو آپٹمائز کر کے انسیزیا is very safe اور آج کل ہم جنرل انسیزیا کے بجائے لوکل انسیزیا میں یہ کر دیتے ہیں کہ اتنا ایریا سن کر کے اس میں اپریشن ہو جاتا ہے تو اس سے سرجری کا رسک اور سرجری سے ریلیٹیو پروبلم ہیں وہ اتنی کم ہو گئی ہیں کہ اب ایج کی بنا پر کسی کو سرجری ریفیوز کرنا کی ریزن بہت کم رہ گئی ہے اور انیر پیسمنٹ ہے وہ دنیا مرمیہ بہت کومن ہے ابھی صرف ہمارے ہاتھ رکے ویرنیس کام ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں چونکے پتہ نہیں کہا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بلکل صحیح کہا ہے It is one of the commonest procedure done in our specialty all over the world elective procedure فریکچر سرجری تو ایک طلاف تباہت ہے بہتا جب اور بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ویڈ بڑھتا جاتا ہے اور ایک مجھے جوائنٹ میں پہلے پہلے پہن ہو رہی ہے اور جائے اس کی کہ ڈ cloôn ٹھے ہوا جائے نہ چixaodیں کی وجہ سے پہنے بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ایک پہلے طرح طرح کو تاج checked جانے کے لاتے کو یہ چند ان میں gradually پہنے میں بڑھพہ پہنے زیادہ بڑھیں تو وہ عظیما کہ پہلے پہلے پہنے گا كلہ بدات persones ت loneemio اس کا بی Brandہر پہنے پہنے ان کو ایک توجب باتی حمل ہے just случua جو سائیکل بریٹ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ہم پین کو کنٹرول کرتے ہیں پین کنٹرول ہوگی اس کے بعد وہ واپ کریں گے اس کے بعد وہ چلیں گے پھر ان کا they will feel better and hence ان کی جو ہے quality of life بہتر ہو نہیں وہ اپنا بیٹ کنٹرول کرتے ہیں اچھا سنر اس میں اگلا قوشتہ ہے ہمارے پاس کہ at what age we should take our parents for orthopedic examination considering their routine check-up مدد روٹین check-up کیا ہونے چاہیے روٹین check-up after certain age ہم سب کو پر ایڈوائز کرتے ہیں کیونکہ بعض problems جو initial stages پر ہوتی ہیں عام آدمی ان کو پچان نہیں سکتا اور ان کو جب problem early stage میں ہو تو detect کرنا آسان ہے روٹین check-up باقی بھی لوگ کرواتے ہیں تو اس میں ہم آکے ان کے bone profile چیک کرتے ہیں ان کے axis دیکھیں گے calcium level دیکھتے ہیں uric acid level یہ ساری چیزیں assess کر کے we will give them the complete package کہ یہ آپ کی اس وقت bone assessment ہے یہ چیزیں آپ نے lifestyle modify کرنا یہ لازمی نہیں ہوتا ہے اور ایڈوائی دی جائے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو lifestyle کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چیزیں بہت ساری چیزیں چیزیں بہت ساری اور اورتھوپیڈکا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ most of these problems are pure mechanical problems ہم نے ڈیزیز گنتے ہی نہیں ہیں اگر کسی کا جوائنٹ خراب ہے تو اس کے گورتے بھی ٹھیک ہیں باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں لیکن صرف وہ ایک پارٹ اس کا جو ہے وہ موو نہیں کرتا اور باقی ہول باڈی اس کی ٹھیک ہے اور اگر اس کو ہم ٹھیک کر دیں تو ایڈیز پیور مکینیکل پرابلم بجائے اس کے کے جیسے کمپیر کریں کسی کو اگر شوگر ہے ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو ان پیشنٹ میں کیونکہ پورا جسم انوار ہو جاتا ہے اگر کسی کو شوگر ہے تو جسم کا ہر حصہ اس میں افرکت ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے تو جسم کی ہر کون کی نالی میں بلڈ پیشنٹ ہو جائے گا لیکن اور یہ جوائنٹ کا ایشو ہی ہوتا ہے کہ خاص طور پر اول لیج میں جوائنٹ میں جوائنٹ میں ہوتا ہے وہ ایک جوائنٹ میں ہوتا ہے اور اس ہی جوائنٹ باقی سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اگر کسی کے نی میں پرابلم ہے تو اس کے شوڑڈ ٹھیک ہیں الپو ٹھیک ہے ہپ ٹھیک ہے انکل ٹھیک ہیں یہ ایسے ہے کہ آپ کی ساری گاڑی ٹھیک ہے کہ ایک ٹھیک خراب ہے تو وہ پوری گاڑی نہیں چل سکتا بلکو صحیح اور اس کی وجہ سے اب آپ کا سارا کام لگ گیا ہے تو آپ اس جوائنٹ کو ہم اسیس کر لیں گے ان کو اوورال ایڈوائیس دے دیں گے اور موسٹ آف تا تائنگ اس ایڈوائیس سے اور لائسٹائل موڈیفکیشن سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ گذر پر میں لوگوں کی کہ ہم سب کا آپریشن کرتے ہیں ہمارے 70-80% جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ابھی بھی ہم ٹھیکمینٹ جو ہے وہ میڈیکل ٹھیکمینٹ ہوتے ہیں برکل ٹھیک سب بردست اچھا ایک جو چیز میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ یہ تھی کہ مطلب جو یورک ایسر اور اوٹھپیڈک اس کا آپس میں کافی ایک کلوز کنیکشن ہے اور لوگوں کا یورک ایسر کہتے ہیں کہ انکریز ہوتا ہے اس کی مددہ سے تو وہ ان کو گھٹنوں کا درد جوڑوں کا درد زیادہ رہتے ہیں تو ان کو اپنی سندگی میں کیا چینجز لانے چاہیے کہ ان کا یہ جو یورک ایسر لیول ہے یا مینٹین رہے اور درد نہ ہو یورک ایسر جو ہے وہ کافی مارے چونکہ میٹ کنزمشن کافی زیادہ ہوتی ہے ہماری سسائیٹی میں تو یورک ایسر اس سے بڑھ جاتا ہے اور وہ لائف سٹائل ہے ہمارے جیسے ہم رہتے ہیں وہ ہم چینج نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے اس میں ایک تو پریکوشنز ہیں کہ اگر میٹ یوز کرنا ہے ریڈ میٹ یا وائٹ میٹ تو ایک مناسب نقدار میں استعمال کریں اور اس کے ساتھ باقی چیزیں نہیں استعمال کریں تاکہ آپ کا یہ والا اشیو نہ ہو لیکن اگر کدا نہ خاصا کسی کو ہو گیا ہے تو اس میں ہم اس کو میر کر کے اس کی اپروپیٹ میڈیسن دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کا سب سے اہم پارٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹرول رکھیں تو جوائنٹ خراب نہیں ہوگا لیکن ایک تفہہ جوائنٹ خراب ہو گیا تو اس کو کنٹرول کرنے کے پاس وہ جوائنٹ اپنی چگہ پر واپس نہیں آتا وہ پھر دوسری پرابلم میں چلا جاتا ہے اور اس کی ٹھیکمنٹ چینج ہو جاتا ہے تو اس کو پریبنٹ کرنا ساان ہے اور لیکن اس کو ٹھیک کرنا پر دیادہ مشکل ہوتا ہے اس میں میں آپ لوگوں سے ابھی ہاں پر ایک پوائنٹ کہ ہمارا جو سارا ڈیزیز اویرنیس پروگرام کا مقصد دوتا ہے کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ کسی بھی سپیشیالٹی پر وہ یہی ہے کہ پہلے وقت میں یہ ماننا جاتا تھا کہ پریونشن بیٹر دن کیور لیکن اب تقریبا ہمیں یہ لگتا ہے کہ پریونشن بیٹر دن کیور تو اگر آپ جو ہے وہ اپنی چیز کو شروع میں ہی سکتے ہیں جیسے بڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم شروع میں ہی کنٹرول کر لیں تو یہ آپ کا جوائن خراب نہیں کرتا اچھے ہمارے پاس ابھی ایک اور قویشن ہے کہ پیرافین ٹریٹمنٹ on تینجل جوائنس یہ کیا چیز ہوتی ہے کیا چیز پلیز سجیست پیرافین ٹریٹمنٹ on تینجل جوائنس آئے یہ کلیر نہیں کہ وہ کیا پوچھنا جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نا آپ سب اپنا قویشن جو دبارہ کلیر کر دیتی ہیں کہ what are you actually asking for اور اچھے سر اس کے بعد ہمارے پاس ایک قویشن ہے کہ how to deal with psychological effects orthopedic diseases enforced on our parents ہاں وہی میں نے آمدین جیسے کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی بھی age میں آپ ایک جگہ پہ confine کر دیں کہ وہ illness کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو وہ سارا دن جب artificial light میں یا کمرے میں رہیں گے تو ان کو psychological issue شروع ہو جاتے ہیں ہاں اور یہ انڈور انڈوری ہوتا ہے ایک خوبی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں اکیلا بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جس کو صحیح اور ایلڈرلی پاپولیشن میں جو سب سے بڑا انہیں فیر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے رہ جائیں گے اکیلے رہتا ہے اور ان کو ملنے کوئی نہیں آسکتا کیونکہ اگر اس کو پرابلم ہے تو وہ نہیں کسی کے پاس جا سکتا بلکو صحیح بات ہے تو یہ والا آسپیکٹ ان کا ٹھیک ہیا جائے تو وہ وہ overall psychologically بہتر فیل کرتے ہیں اور ان کا لائف کا جو سٹینڈر ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے اتھے سے اس کے علاوہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کیا ارلی سمٹم ہوتے ہیں اوستیو پروسس کے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک question ہمارے پاس کیا یاگ لوگوں میں ارثرائیٹس ہو سکتا ہے اوستیو پروسس کے والے سے سمٹم یہ ہے کہ ان کو جنرلی جو ہے یہ یہ کومن اوستیو پروسس کی فارم ہے that happens after menopause یا 65 بچے سے بچوں میں کامتے ہیں اور وہ จابی بچوں میں آردھرائٹس یاد آردھرائٹس کے طور پیجوں میں آردھرائٹس یا یاد ہمارے پیرنٹس میں ہے گھٹنوں کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے وہ اگرلیٹڈ ہوتا ہے اور سرٹن ایج کے بعد 60 65 کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اتھا سہر یہ ایک ادھر ہم آپس کوئسٹین ہے کہ کہ if a patient can't visit a physiotherapist daily or twice a week what other things they can help to cure her hands and feed pain is there any home operated machine that can help terha pan کیسے ٹھیک ہوگا یہ بہت اچھا question ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ physiotherapy کے لیے جانا یا hospital میں جانا ڈاکٹر کے لیے it is a major activity اور time consuming بھی ہوتا ہے تو جب پیشنٹ ایک دفا میں دکھاتا ہے تو اس کو ہم ایک کو home physiotherapy plan خود بتاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم instruction دیتے ہیں کہ چارٹس ہمارے پاس جو مریضوں کو دیتے ہیں کہ یہ activities انہیں گھر پہ کرنی کیونکہ ان کے لازمی نہیں ہے کہ ہر دفا ہم hospital میں ہی آیا جائے ہاں at the same time ہم physiotherapy بالوں کو advise کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایک یا دو session کر لیں so that they can see کہ یہ ہوتا کیسے ٹھیک ہے ایک trained therapist ان کو advise کر دیتا ہے اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے گھر پہ کرنی ہے کیونکہ روزانہ patient کو جہاں دوسرے دن کسی patient کو بلانا it's a major logistical challenge and اور وہ پھر گھر پہ کر لیتے ہیں اور اگر کوئی problem ہو they can contact the physical therapist or they can contact us یا یہ ہے کہ اگر دوسرا ان کو ہم regular follow up رکھتے ہیں کہ یہ آپ گھر پہ کریں تاریخ کو آپ نے تشریف لانا ہے we will assess the progress اگر کوئی چیز چینج ہو گئی ہے یا کوئی چیز اور ایڈ کرنی ہے تو we will advise you on that تو اس طرح یہ لوگ گھر پہ اپنے ساری management کر سکتے ہیں وہ بقاعدہ ان کو چارٹ دیتے ہیں چارٹ آپ کو اپنی دیوار پہ کہیں لگا کے they can see اور دانا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ ان کو وہی والی activities کے لکھا ہوتا ہے کہ یہ activity آپ نے اتنی دفعہ کرنی ہے یہ اتنی دفعہ کرنی ہے اور there are generally simple exercises کیونکہ complex physiotherapy جو ہے وہ ہم گھر پہ advise ہی نہیں کرتے کیونکہ physiotherapy بھی یہ ایک پورا شعبہ ہے اگر کسی کو complex physiotherapy چاہیے اس کے لیے تو پھر ہمارے پاس department ہے بالکل ٹھیک ہے there are fully trained staff اور complex physiotherapy گھر پہ نہیں ہوتی لیکن general physiotherapy یہ جو stiffness کے لیے joint bent ہو رہے ہیں ان کو اپنی shape میں رکھنے کے لیے وہ گھر ہوم فیزیو ہوتی ہے وہ ہوم فیزیو ہوتی ہے وہ ہم ان کو proper assessment کے بعد سارا treatment plan treatment plan ان کو پنا کے دیتے ہیں تاکہ یہ یہ چیزیں آپ نے کرنے کی ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھے اگلا ہمارے پاس ایک تھوڑا سا question ہے آپ بتائیگا آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے ایک سوال ہے کہ کالے جادو کی پرسپشن کے بارے میں کیا خیال ہے کالے جادو پہلی بات تو یہ ہے کہ I think you have asked this question to the wrong person you have no comments over it لیکن لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کالا جادو ہے اور ہی کچھ اس طرح یہ جو spiritual چیزیں ہیں جو ہمارے medicine ہیں یا جو آج کال scientific medicines ہیں they are entirely different کیونکہ science is not dependent on these how these things happen spiritual knowledge maybe there is a spiritual knowledge there are people who practice it and there are people who claim they know about it so I am not one of them بہتکل thank you sir اچھے ہمارے پاس ایدنے ایک question ہے میں آپ کو بھی دیکھاتے ہوں اچھے سے ایک وہ چیز ہے کہ جو ایک بڑا common question ہے کہ جو خواتین جو ہیں جنہوں نے recently baby ڈیلیور کیا ہوتا ہے and they are in postpartum face ان کو جو ہے وہ ہڈیوں کی تکالیف اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ feel ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چونکہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ بی 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 ہوتا ہے new born baby ہوتا ہے تو وہ ان کی روٹین اس کے بجے سے بھی کافی tough ہو جاتی ہے تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس وقت میں اگر آپ نے اپنا ٹھیک طریقے سے خیال نہیں رکھا ہوتا تو further it leads to osteoporosis یا وہ اس دوران میں بھی ان کی وہ weakness اور پوری body نام ہو جانا اور یہ سب چیزیں they feel it تو اس situation میں انہیں آپ کیا guide کریں گے تو اس لئے ہوتا ہے کہ جو پیگنٹ خواتین ہوتا ہوتا ہے اگر جو بھی پیگنٹ خواتین ہوتا ہے ان کی دیٹری ڈیک ہو تو ہو جائے دو جو اگر آپ کو ہو جو دو اورگانیزم جو ہے ڈو بوڈی ایک کو فیڈ کرنا ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا and that continues for the early postpartum period اور جو mother کی nutritional requirement وہ آلماست double ہوتی ہے for a non-pregnant woman بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا because there are two bodies to look after تو اس لئے postpartum period میں nutritional deficiency کا risk اس لئے بڑھ جاتا ہے کہ بعض اوقات anti-partum میں یا pregnant delivery سے پہلے اگر nutritional deficiency ہو جو کہ unfortunately ابھی بھی ہم ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہماری society کے گروپ ہیں جن میں nutritional deficiency ہوتی ہے اسے بچے پہ بھی effect پڑتا ہے خاتون پہ بھی effect پڑتا ہے اور postpartum وہ continue رہتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ delivery کے فوراں بازوں کی وہ requirement ختم ہو جاتی ہے that continues for few weeks to months جونکہ جب تک وہ breastfeed کر رہی ہیں تو calcium requirement کیونکہ human milk میں calcium کی quantity بہت زیادہ جو کہ کسی اور milk میں نہیں ہوتی تو hence the mother has to take it کیونکہ outside سے باڈی میں اتنا نہیں ہوتا اگر وہ بایٹ سے نہیں جائے گا تو باڈی میں اندر جو ہمارا reserve ہے پہلے وہ use ہوگا اگر وہ ختم ہو گیا تو then the patient will and the mother will have a deficiency بہت خواتین تو اس میں یہ ہے کہ وہ خواتین جن کو یہ issue ہو تو ان کی assessment کر کے ان کے سارے levels چک کرتے ہیں ان کو باز بات anti-natal میں ان کے gynecologist advise کر دیتے ہیں کیونکہ they are the key person at that time post-natal میں اگر انہ کوئی bones کی سرگی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ recover نہ کریں then وہ ہمارے پاس تشریف لائیں تو ان کا proper assessment کر کے ان کی density check کر کے کلسیم چک کر کے سارا کچھ ان کو پی روکر treatment plan بنا دیتے ہیں کہ over next 3 to 5 months to 6 months jab tak bacha weaning ne شروع کر سا that is the plan you have to carry so that your child and the mother both have a healthy post-partum ڈالکہ یہ اچھی positive activity ڈالکہ post-partum کے لئے سلام my mother has osteoporosis she is taking bone viva 150 mg tablet once a month and vitamin d sun 50 000 but now she suffers with right knee joint problem doctor prescribed tonoflex P and ACT joint tablet but her sugar becomes high is there any suitable treatment or any good suggestions for my mother i think for osteoporosis treatment موسیقی 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 اس میں ہی ہے کہ نیک پین یا سٹریس پین ہوتی ہے لوگوں کو اور اس کے ملٹیپل ریزن ہوتی ہیں آج کل ویڈیو مونٹ پہ لوگوں کو زیادہ ٹائم گزارتے ہیں موبائل فون اور کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں پہ اس سے یا لانگ ڈرائیونگ سے ہی ہوتا ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے لابہ میجر میڈیکل ایسیوز بازکات ہوتے ہیں جو کہ یہ پین کاؤس کر سکتے ہیں تو وہ پھر پوری اسیشمنٹ کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھے سر بس ابھی میرا آپ سے ایچس آر لاسٹ پوچھتے لگی ہوں اور وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کے لئے اگر کوئی ایک میسیج آپ کا ہو کہ ان لانگر رن ہم ایک بہتر قولیٹی کی زندگی گزاریں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھ سکیں اور اپنی صحیح کا خیال رکھیں تو وہاں یہ ہے کہ پیرنٹس کے لئے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری لائف آپ کے لئے گزار دی لیکن ریٹائرمنٹ میں یا جب اولاد یا بچے بڑے ہو جائیں تو اس وقت ان کا جو ہے اتنا ہی خیال لکھنا چاہیے جتنا پہلے وہ پود رکھ رہے تھے کیونکہ ایک تو ان کے جو ہے ایکٹیوٹی لیول ویسے کم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور دوسرا اگر ساتھ علنس ہو تو اس سے ان کی ایکٹیوٹی اور کم ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں بڑی ڈپریسنگ ہوتی ہیں جن لوگ انہیں ساری مر میند کی ہو اور کام کیا ہو تو یہ چیز آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے کیا ہوتے ہیں اور بھر کوئی کوئی ایشو ہو تو ہمارا کا مجھے کام سے کانٹیٹ کریں اورشروع میں وہ بڑی سمپل مےڈکیشن سے سمپل ایڈوائیس سے ان کی والیتی کی آئیتی ہے برکوث ہی تو میرا بھی اس کے اندر چھوٹی سا انپوٹ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد دیتے ہیں اگر ہم بھی اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج میں کسی طریقے سے مصروف رکھیں ان کے زندگی کو ان کو یہ فیل کرائیں کہ ان کا اگزسٹ کرنا ویلیویبل ہے نہ کہ یہ کہ ہم ان کو صرف زندہ رکھ رہے ہیں ہم ان کو جینے کی فسیلیٹیز پروائیڈ نہیں کر رہے ہوتے تو اگر ہم ان کے اندر وہ جینے کیوں مانگ پیدا کریں انسٹیل اف جس کے ہم انہیں صرف زندہ رکھیں تو دارٹ وڈ بی دا بگسٹ خدمت جو ہم اپنے والدین کی کر رہے ہوں گے اور پھر کسی بھی انسانیں چاہے وہ یونگ ہو یا اولڈ ہو اگر جینا ہے کچھ کرنا ہے تو صحت is the first thing جو کہ ہونی چاہیے تو مرہم کو بھی ہمارا یہ سب کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم ہر طریقے سے آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں کہ آپ اپنی صحت کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار سکیں اسی لائف سیشن میں ہم اپنی ایک سروس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ آرٹھوپیڈک ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں اور ڈیفرنٹ وجوہات کے بنا پر آپ ان کا جو ہے وہ ریگولر چیکپ نہیں کرا سکتے تو آپ جو ہے ہماری ویب سائیت www.melham.pk پر جا کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں and we can schedule the weekly appointments or regular appointments for them ہم انہیں pick and drop کی service بھی دیں گے appointment بھی book کرائیں گے consultation بھی لے کر دیں گے تو thank you so much for joining us and seeing this program please share it with your parents اور ان کو بتائیں کہ you guys really value them thank you dr. sahab for your time بہت شکریہ thank you اللہ حافظ